بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈے سٹوڈنٹ ویرکم ٹو کرین میٹس چینل آج کی ویڈیو دیفنیٹلی ایسی ویڈیو جس کو آپ شدت سے انتظار کر رہے تھے اور بہت زیادہ مجھے آپ لوگوں نے تنگ کر رکھا تھا کہ سر جیسے آپ نے کلاس ٹیندھ کے لیے ایک نیکی کمائی ہے اور جس میں آپ نے ہنڈرڈ سے زیادہ یعنی کہ پورے کا پورا پیپر جو ہے وہ آپ کے گیس میں سے آیا ہے اور بعض اوقات نے تو ایسا بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ سر پیپر ہی آپ نے بٹایا الحمدللہ اب کلاس نائندھ کے لیے چونکہ انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کی اسرار تھا کہ ورک سے پہلے ہی ہمیں گیس دے دیا جائے تاکہ ہم بھی وہ نہیں کٹیگری میں شامل ہو جائیں جیسے کہ کلاس ٹیندھ تھی تو آج آپ کا گیس آج کے انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم ہوگی اور انشاءاللہ پوری ویڈیو کو دیکھئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور ان طالب علم اور ان سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے جن تک میری آواز نہیں پہنچ سکتی جن جن کو میں نہیں جانتا وہ آپ ہی شیئر کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی مستفید ہوں گے پوری ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے ان درمیان میں میں کیا کیا ٹپس آپ کو بتاؤں گا اس کو بھی آپ نے بک کے اوپر لکھ لینا ہے ریڈی ہم بغیر انتظار کے وائٹ بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں الفاظ مجود نہیں ہے بولوں گا میں وہ لکھیں گے آپ ریڈی گنا بسم اللہ کرتے ہیں چپٹر نمبر ون اس میں پہلے ساتھ ساتھ چپٹر سے شروع کرنے سے پہلے میں دیفنیشن بھی بتا دوں لیکن میں آپ کو بتا دوں اس دفعہ ویٹی جو ہے وہ دیفنیشن کی نہایت کام ہے بہت کام چانسز ہیں لیکن کون کون سے درمیان میں بتاتا جاؤں گا چپٹر نمبر ون کی میں بات کرتا ہوں تو چپٹر نمبر ون میں ڈیفائن ڈیفائن ڈا میکٹرسز ڈاڈر آف میکٹرس اور ڈایگنل میکٹرس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سمیٹری کا تھی ہے اس ایکسرسائیز ون پین ون کوئچن نمبر تھرڈ جس میں آپ نے اے بی سی ڈی کی ویلیو فانڈ اوٹ کرنی ہے ایکسرسائیز ون پین 2 4A مارک کر دیں یہ ہی آنا ہے 4A 5C اور 6B کونسیپ کوئیشن ہے ایکسرسائیز ون پین 3 2F 3rd 4th پار 7th 4th 2nd 5th 10th 8 1st and 6th پار 1.3 1.4 3rd کا 2nd اور 3rd پار 4A and B پار کلیر ہو گیا 1.5 1st 1st 2nd اور 2nd 3rd and exercise 1.6 is a subjective exercise اس میں کوشش کیجے گا 3 پار ہیں 1st 3rd and 5th ان تینوں میں اگر مورننگ کو M.I.M. تو Evening کو جو ہے وہ کرامرز رول آئے گا اور review exercise question 3rd and 5th chapter 2nd rational and irrational کی پہچان ہونی چاہیئے آپ کو irrational کی ایک example اپنے ذہن میں code کر لی جائے اور ساتھ complex numbers کی definition آپ سامنے رکھ لی جائے گا اس کے بعد exercise 2.1 4th کا 1st part اور 6 کا 2nd part exercise 2.3 question number 3rd جس میں simplification ہے یہ 4th chapter کے ساتھ 6th part yes یہ evaluations ہے complex numbers میں آ جائے گا اس کا صرف concept یعنی ایوٹا کی simplification آپ نے کرنی ہے exercise 2.6 again a subjective exercise اس میں question number 2nd 3rd and 4th part 3rd کا 1st part 4th 3rd and 5th part 6th part and 7 کا 1st اور 2nd part ہے دونوں کال لے تو بہتر ہے لیکن 7 کا 1st part جو ہے وہ subjective کے لیے نہایت important ہے now review exercise میں question 4 اور 5 میں جانا ہے chapter 3rd اس میں آپ نے ordinary کا principle آپ نے find out کر لینا ہے exercise 3.1 question number 1 4th part 2nd and 2nd part exercise 3.2 question 2nd 4th part آپ نے کرنا ہے 4th 2nd اور 6th part اور 3.3 1st 3rd 5th part 3rd 2nd 4th 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 1st part اور 5th 4th part 3.3 اور 3.2 میں chances زیادہ ہیں short questions کے 3.4 again a subjective exercise board position 6 A اس میں آپ نے 1st کا 1st 5th اور 8 part کرنا ہے logarithm table use کرنے تو بہت اچھی part ہے لیکن اگر آپ کے teacher نے آپ کو بتایا کہ کیسی technique scientific calculator سے کرنی ہے تو well in good اور question number 4 اسی کے ساتھ بہت اہم chances ہیں اس 3rd part 4 chapter کی طرف آتے ہیں algebraic expressions کو polynomial کو دیکھ لیں آپ کے پاس order ضرور ہونا چاہیے کہ polynomial کا order کیا ہے اور third کی definition منومal سرٹ اس کے بارے میں ہلکی سی آپ نے بریفنگ لے لینی ہے اور index کے بارے میں ایک دو آپ نے کر لینے اور اسے سائیٹ پی دینا ہے exercise 4.1 question number third کا first second third اور sixth part یہ short question ہے 4B کا six 4B part sixth کا first اور fifth part exercise 4.2 again a subjective exercise اس میں 3 third fifth eighth eleven اور fourteen یہ تمام کے تمام part board میں آئے ہو ہیں اور انہی میں سے میرا خیال ہے 4.2 ہی کا pair جو ہے وہ 3.4 کے ساتھ بنے گا 4.3 short question first کا fourth second کا fifth third کا fourth 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 کا fourth اور fifth part short exercise short answer and 4.4 again a subjective exercise اور اس میں آپ نے 1st کا 1st اور 7th 3rd کا 3rd اور 5th کا first part کرنا ہے hot favorite 5th کا first part ہے review exercise کو آپ ne bypass نہیں کرنا 5th 6th کا 4th part اور 8th کا 1st part chances ہیں chapter no.5 define the factorization بس اور کچھ بھی نہیں اس میں اس میں 5.1 short question لازمی اس میں short answer آئے گا 1st کا 2nd 5th part 3rd 2nd 3rd 5th 1st 5th part 5.2 میں جائیں گے تو یہ subjective exercise ہے 1st کا 1st اور 5th part 2nd کا 4rd 3rd کا 5th 4rd کا 1st 5th 2nd اور 6th کا 1st part 4.3 کے بھی chances subjective 4th 4th 5th 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 4th 5.4 5.4 اس میں صرف آپ نے trial and error method کرنا ہے rational test ہے question 2nd اب کر لیں پوری کی پوری exercise calculator پر مجود ہو جاتی ہے اب وہ trial and error method ہے roots کے میں آپ کو بتایا ہے ویڈیوز میں کہ آپ نے کسی find out کرنا ہے review exercise میں جائیں تو 8 کا 4th اور 9th part کو کرنا نہیں بولنا exercise 6.1 میں میں تو HCF اور LCM کا concept آپ کے پاس ہونا چاہیے 6.1 کا 2nd part پدہ نہیں کتنی دفعایا اگر میں جھوٹ بھی بولوں تب بھی اس سے زیادہ دفعایا 2nd کا 1st اور 5th part 4th 2nd 5th 4th part اور question 6 exercise 6.2 1st 6 اور 11 یہ دونوں جو ہیں یہ chances ہیں اس کا ساتھ 1st کا تو بہت کم ہے لیکن ہو سکتا کہ پیپر آسان بنے تو 6.1 کا سبجیکٹیو آ سکتا ہے لیکن 6.2 جو ہے وہ ہوت فیوریٹ ہے 1 6 اور 11 کے ساتھ 6.3 میں 1st کا 1st 2nd اور 6th part 2nd کا 1st اور 5th part 3rd کا 2nd اور 4th کا 1st part ہے یہ دونوں پارٹ سبجیکٹیو کے لیے بہت مشہور ہے 7th میں جب آپ جائیں گے تو 7th میں linear equations کی definition آپ نے ضرور کرنی ہے اور اس کی standard form ax plus b equal to 0 for all a and b belong to the real number وہ ضرور 60 minute کے آنا ہے اس کے بعد 7.1 as subjective exercise بہت 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 زیادہ chances 7.1 کا پیر آپ کو یاد ہے 17 chapter کے ساتھ بنتا ہے یہ لازمی 17.1 ہی سے پیر آئے گا اس میں 8 a ہے first کا first part بہت اہم ہے 6 9 and 10 یہ جو identical parts 9 and 10 and 6 اس میں وہ denominators میں ہے اس میں کئی بلکہ ضرورت ہوتی ہے ہمیں لوگوں کو اسے اپنی روٹ کو چیک کر لیا کریں کیونکہ وہ denominators میں مجود ہے لیکن کوئی habit نظر نہیں آئی مجھے lecturers میں کہ وہ آپ کو روٹ کو چیک بھی کروائیں برحل 7.2 میں شورٹ question بہت بہت chances ہے 2nd کا 3rd part 8 part 8 part کے chances کم ہے لیکن 2nd کا 3rd part بہت اف آی رہا exercise 7.3 again inequality inequality کی definition آپ نے زہر میں رکھ نہیں ہے اور radical equation کی بھی definition مجود ہے کیونکہ وہ 10th class میں مجود ہے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا concept ہو تمام ایسی equations جو under the radical sign میں ہو ریڈ equations کلاتی ہے 1st کا 2nd and 4th part اور 2nd کا 3rd part آپ نے کرنا ہے ریویو میں آپ جائیں تو 3rd کا 3rd part اور 5th کا 1st part یہ تو ماشاءاللہ 1st سے 7 chapter جو ہے وہ بہت دفعہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ نے کی کیے ہیں میں نہیں کیے میں صرف آپ نے کیے گا پہلے شیئر کریں یس لائک کیجئے اور انتظار بھی کیجئے کہ جب بھی پیپر آئے گا انشاءاللہ اس کو ضرور سامنے رکھئے گا ایکسرسائیس 8.1 شورٹ کوئی سبجیکٹیو نہیں آتا اس میں 2nd کا 2nd اور 8 3rd کا 1st پارٹ 4th B C اور 5th کا 5th پارٹ ہے اس میں concept جو ہے وہ graphically free hand آپ نے کرنا ہے جس میں parallel to x axis parallel to y axis neither and nor کے concept ہے اس کو ضرور ذہن میں کیے گا اور اسی میں سے آپ کا پیپر آئے گا 8.2 میں آپ کی پوری لائن کی سکیچنگ ہے جس میں 3rd کا B اور A part اور 4th کا 3rd part ہے 8.3 کو میں prefer نہیں کرتا اور نہ یہ آنے کے چانسز ہیں 9th میں again subjective short question جس میں 1st A C 4 9 10 9.2 9.3 1st A D 3 9.1 9.3 is the hot favorite distance formula yes distance formula اور mid point یہ دو اس میں concept آپ کو دیئے گئے ہیں اب آج وہ جن کے صرف آپ نے review exercise کرنی ہے صرف review exercise review 10 question number 4 5 review 11 question 4 5 review 12 3 and 5 اور review 13 2 4 and 5 اس ہی میں سے questions میں definition بھی مجود ہیں اس ہی chapter 3 8 دونوں identical ہیں ان میں سے کوئی ایک concept لے لی جیگا اور question 7 پہ جائیں review exercise 16 only question 2 اس کے سارے پارٹ کر لی جائے گا احتیاطن چپٹر نمبر 17 پہ جائیں تو یہ practical geometry ہے جس کا پہ چپٹر نمبر 7 سے ملتا ہے اس میں short question آئے گا تو 17 1 کا 4 3 جس کی ویڈیو میرے پاس مجود ہے اور آپ کے پی لی لیسٹ میں جائیں تو وہ مجود ہوگی 4 کا 2 پارٹ ہے 17 پارٹ 17 2 a subjective exercise اس میں 3 3 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 12.1 4 4 دونوں کی ویڈیو اور اچھے خاصے بیوز اچھے ساتھ لائک مجود ہیں پلیس اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا نیس اینڈ اور کیا کرنا ہے ہم نے شیئر کرنا ہے اور بیسٹ آف لائک اللہ حافظ